بے حد شکر و احسان ہے کہ امسال پھر ہم اور آپ ان مبارک اور بابرکت ساتھوں میں اس مشاعرے کے عظیم پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں خلیفہ حضور مفتی آزم ہند حضرت علامہ حافظ و قاری محمد امانت رسول رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ پہلے اس کی بنیاد جاری اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو سال بھی آ رہا ہے اس سال میں ان پروگراموں میں چار چاند لگتے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور کیوں نہ ہو سچ تو یہ ہے کہ ان پروگراموں میں حضرت قاری محمد امانت رسول رحمت اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ وہ خلوص شامل رہا کہ جس خلوص کو ہم اہلِ سنت سلام کرتے ہیں یہ مشاعرہ تقریباً دوہزار ساتھ سے باقاعدہ انجام پہ زیر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں اور میرا پربردگار اس کو ترقی عطا فرمائے گا لیکن اس مشاعرے کی جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کو برقرار رکھیں تمام شورا جو قید لگائی جائے جو پابندی لگائی جائے اس پابندی پر پورے طور پر عمل کریں چونکہ وہ پابندی آپ کو دیکھ کر کسی ایک کو نہیں لگائی جا رہی ہے وقت کو دیکھ کر ہمارے مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں اگر وقت پورا یوں ہی گزر گیا ان کو موقع نہیں دے پائے تو بڑی محرومی کی بات ہے دھیان سے سنیں پورا غور رکھیں اور ہم اس غور کو اپنے پر مہربانی سمجھیں گے مصرے تو اس مشاعرے میں دو دیئے ہیں لیکن دونوں پر بھی اگر بنا کے لائے ہیں تو ایک مصرے کا کلام ہی پڑھنے کی اجازت ہوگی اب وہ ان میں سے جس کو پسند کریں وہ پڑھ دیں دونوں مصروں پر دونوں کلام نہ پڑھا پڑھا چونکہ اس میں بہت وقت خرچ ہو جائے گا اور وقت اتنا باقی نہیں ہے اور ایک مصرے پر بھی تقرار نہ کریں اشار کی تقرار میں بہت وقت لگا دیتے ہیں بعض بعض تقرار نہ کریں تین اشار پڑھنے کی اجازت ہو رہی ہے تین اشار اپنے کلام سے جو بہتر آپ سمجھیں بہت اچھے والے وہ اشار آپ محفل کے سامنے پیش کریں اور گزر جائیں یہ کیا کم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھنے کیلئے محفل میں آپ تشریف لا رہے ہیں یہ کیا کم ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نات کہلانے کی آپ کو توفیق دے دیئے یہ کیا کم ہے کہ آپ اس مقدس بابرکت اور حسین و جمیل پروگرام میں ایک شائع کی حیثیت سے محفل تشریف لا رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ آپ تین اشار پر ہی کنات کریں اور ایک مصرے پر ہی کنات کریں تو یہ ایک بہت تجربے کار کوہنا مشک اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ لرز رہے ہیں لیکن آپ جب کلام سنیں گے تو کہیں گے کہہ رہے ہیں یہ تو صاحب بہتے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک بوڑا ہوں مگر زور جوانی ہے ابھی تک کلام سن کے آپ یقین کریں گے حضرتِ شائرِ اسلام بندنخہ صاحب تخلص نور تشریف لا رہے ہیں اور پورے سکون کے ساتھ ان کے کلام کو سمات فرمائے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں